دوستو سوال آ رہے ہیں کہ دل ہارٹ کیسے کام کرتا ہے تو شاٹ میں ہم بتانے لگے ہیں دوستو ہارٹ جو ہے اس کے اندر بیسیکلی دو حصے ہیں جیسے یہ لال اور یہ نیلا آپ کو دکھ رہا ہے یہ دو حصے ہیں اور یہ جو آپ کو پیلا پیلا سا یا اورنسا دکھ رہا ہے یہ ایک ہارٹ کے اوپر خون کی نصے سے بنائی ہوئی ہے سو ہارٹ میں دو حصے ہیں ایک اچھا خون سرکولیٹ کرتا ہے اسے ہم لیپ سائیڈ کا کہتے ہیں لال بنایا ہوا ہے ایک برا بسیکلی دی اوکسیجنیٹڈ اچھا بلڈ جو ہے یہ شریر میں ہارٹ پمپ آؤٹ کرتا ہے یہاں سے یہ اچھا بلڈ یہاں سے نکلے گا آپ کے یہاں سے جائے گا ادھر تین نلیوں سے سیدھا اوپے سر میں جائے گا اور باقی یہ ایک نلی نیچے جائے گی یہ نیچے پورے نیچے کے شریر سارے شریر کو اچھا خون اوکسیجن والا خون بھیجے گی اوکسیجن والا خون جاتا ہے اس اوکسیجن والے خون جانے والی جو نصے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آرٹریز آرٹری آرٹری یعنی اچھا خون لے کے جانا آکسیجن والا خون لے کے جانا اور اسی میں جب بلوکیج ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ جس طرح سے بلوکیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ والا اور یہ والا بلوکیج جب اس میں ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اچھے خون کو لے جانے کے لئے اور اسی میں سے اسی مین جگہ سے یہیں سے ہارٹ اپنے آپ کو بھی خون دیتا ہے کیونکہ ہارٹ کے اندر تو خون پمپ ہوتا ہے اس سے ہارٹ کو پوشٹکتا نہیں ملتی ہارٹ جو ہے یہیں سے ادھر تین نصوں سے چھوٹی چھوٹی تین نصے ہوتی ہیں یہیں سے نکلتی ہیں تو تین آرٹریز جو ہیں ہارٹ کے آسپاس گھوم کے جاتی ہیں ان کو خون سپلائے ہوتا ہے جیسا کہ آپ فوڈا پوک یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ نکل کے جاری ہے یہ پیچھے والی آرٹری سے نکل کے جاری ہے تو یہ ہو گیا left side کا ویسی ہی پھر right side کا ہے ہوتا کیا ہے یہ ساری آرٹریز سارے شریر میں گئی انہوں نے اچھا خون دیا oxygen use ہوا oxygen use ہونے کے بعد جو بچا خون oxygen دینے کے بعد جو خون بچ گیا اسے ہم کہتے ہیں deoxygenated یا پھر برا خون گندہ خون کہہ سکتے ہیں سمپل بھاشا میں وہ گندہ خون آپ کے واپس آتا ہے دل میں وہ واپس آتا ہے بری سائیڈ میں یہ واپس آتا ہے نیچے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے inferior وینا کہوا لے کے آتی ہے اوپر سے superior وینا کہوا لے کے آتی ہے کہاں آتی ہے right side کے ہارٹ میں اور یہ right side کا ہارٹ جو ہے یہ برے خون کو deoxygenated خون کو آپ کے فیفڑوں میں lungs میں پھیک دیتا ہے کیاکہ lungs جو ہیں اس میں oxygen بھرے اور lungs سے پھر یہ واپس left side میں آ جاتے ہیں یہ circulation ہے آپ کا اس طرح سے ہوتا ہے سو artery کیا ہے وین کیا ہے capillary کیا ہے یہ بھی فوال تھا artery وہ ہے جو اچھا خون لے کے جا رہی ہے organs کو سارے organ کو سب چیزوں کو اچھا خون آرٹری سے جائے گا اور وین جو ہے یہ برا خون لے کے deoxygenated blood لے کے واپس آئے گا right side میں so left oxygen لے کے جاتا ہے right deoxygenated برا خون لے کے آتا ہے یہ ہوا basic concept یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو دوستو سوچئے ایک procedure ہے جس کا نام ہے ee cp ee cp basically کہتے ہیں natural bypass ہے natural bypass کر دے گا natural bypass آپ جب یہ یہ procedure اس procedure میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پیرو کے جو mass پیشی ہیں پوری thigh سے لے کے نیچے تک اس کو compress کرتے ہیں اس کو compress کرنے سے پیرو سے جو اوپر آنے والا خون ہے کونسا پورا خون اس کا pressure بڑھ جائے گا وہ pressure سے آئے گا آپ کے left side کے right side کے heart میں آپ کے right side کے heart میں right side کے heart میں آنے والا خون بڑھ جائے گا right side کے نیچے والے right side سے خون کہا جاتا ہے lungs میں جاتا ہے تو lungs میں pressure بڑھ جائے گا اور پھر lungs میں pressure جو ہوتا ہے normal pressure lungs میں 5, 10, 15, 20 mm تک ہی ہوتا ہے وہ pressure بڑھ بڑھ کے بھی کتنا بڑھے گا اتنا نہیں بڑھ سکتا کہ بائیں طرف کا left side کا pressure کتنا ہوتا ہے یہاں پہ خون نکلتا ہے 120, 80% pressure کا تو اتنا pressure وہاں نہیں بن سکتا کہ وہ left side کا pressure بڑھائے تو left side کا جب pressure ہی نہیں بڑھے گا خون میں تو left side میں سے جو چھوٹی چھوٹی خون کی نسے نکل رہی ہیں جو heart کو supply کر رہی ہیں یہ والی جو block ہوتی ہے اس میں pressure کہاں سے بڑھ جائے گا تو جب pressure اس میں بڑھے گا ہی نہیں تو collaterals کہاں سے کھل جائیں گے تو یہ صرف illogical بات ہوئی I hope آپ سمجھ رہے ہیں اس کے لئے میں different video بناوں گا زیادہ better ہوگا so یہ ہوا arteries so arteries ہوئی جو خون لے جاتی ہیں لے جا کے یہ بلکل ایک ندی جیسے ہوتی ہے ندی جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے اور ایک چھوٹا طلاب بن جاتا ہے اس طلاب وہ ہے ہر ایک оргان کے اندر خون پھیل جاتا ہے ہر ایک оргان کے cells کے آس پاس خون پھیل جاتا اور cells اسے استعمال کرتے ہیں اس پھیل جانے والی جگہ ہے اس کو capillaries کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی capillaries spaces چھوٹی چھوٹی گلیاں جیسے گھروں کے بیچ چھوٹی گلیاں ہوتی اس مان دی جب باڑھ آگی تو پھیل گیا اسے capillaries کہتے ہیں اور پھر وہ ایک اٹھا ہو کے واپس ایک ندی بن جاتی جیسے وین کہتے ہیں جس میں ایک oxygen نہیں ہوتا جانے والا آرٹری پھر گلیاں capillaries اور پھر وین لے کے آتی ہے جب آپ کا خون لیا جاتا ہے تیسٹ کرنے گل بڑ ٹیسٹ تو وین سے لیا جاتا ہے اور جب heart attack ہوتا ہے تو وہ آرٹری میں بلوکیج ہوتا ہے جب وین میں بلوکیج ہوتا ہے تو clot وین میں بھی بن سکتے ہیں اور وین میں بلوٹ بنتے ہیں سب سے زیادہ پیر میں اور وین میں اگر clot ہوتا ہے اسے deep وین thrombosis ڈی وی یا وین thrombosis یا venus thrombo embolism کہتے ہیں وین میں thrombosis ہو کے وہ thrombosis جا سکتا ہے آپ کے لنگ میں یہ ساری بات ہوئی ایک جنرل سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوا ہارٹ کا ہمارا پورا سیریز ہے ہماری چینل پہ وہ اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے پوچھتے رہیے دیکھتے رہیے stay connected stay healthy